الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید الاستغفار جو شخص اس استغفار کو ایک مرتبہ دن میں یا رات میں یقین کامل کے ساتھ پڑھ لے گا اگر وہ اس دن یا رات میں وفات پا جائے گا تو وہ ضرور جنتی ہوگا جو شخص اس دن میں یا رات میں یا ہفتہ یا مہینہ میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا وہ اگر اس دن یا رات یا ہفتہ یا مہینہ میں مر گیا تو اس کے گناہ ضرور بخش دیے جائیں گے سید الاستغفار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وعنی عبدکا وعنی علی اہدکا ووعدکا مستطاعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابو اولکا بنیمتکا علی وعبو بزنبی فاغفر لزنوبی فانه لا يغفر الزنوب الا انت شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے اللہ تُو میرا رب ہے نہیں کوئی معبود وگر تُو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے اہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے موافق میں پناہ مانگتا ہوں تیری اپنی بدکاریوں سے اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تُو مجھے میرے گناہ بخش دے بس تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ